موسیقی ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب ویلکم ڈو کہانی سنو کہانی سنو میں خوش آمدید میں ہوں شاویز ملک عظیم افسانہ نگاروں کے افسانوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج کیا افسانہ ہے لازوال تبسم مخائل شولو خوف اٹرنل سمائل ٹروفم اپنے کمرے سے نکلا اور دروازہ بند کر کے استبل کی طرف چل پڑا استبل میں داخل ہوتے اس کا دھیان بچڑے پر پڑا جو گھوڑی کے نتنوں میں مو دیئے کانپ راتا ٹروفم بچڑے کو دے کر گھپ رائیا میں اس بچڑے کا کیا کروں گا بچڑا اپنے ننے ننے پاؤں پر کھڑا کسی کھلونے کی طرح دکھائی دے رہا تھا ٹروفم نے بچڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود سے کہا کیا میں اسے گولی مار دوں گھوڑی نے یکا یک مو پھر سرخ انگارہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اپنے مالک کو دیکھا کمانڈر اپنے ہاتھوں میں چائے کی پیالی لیے بیٹھا تھا اس نے پیالی کو اتنے زور سے پکڑ رکھا تھا جیسے وہ دشنوں پر حملہ کرتے وقت اپنے رائیفل کو کندے سے لگاتا تھا اس بچڑے کو گولی مار دینا ہی اچھا ہے ورنہ اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرنے پر لوگ ہمیں پک ہوا سمجھیں گے ٹروف ہم نے کمانڈر کے قریب آ کر کہا یہی تو میں سوچ رہا ہوں پک ہوا س لگنا تو اور بات ہے اگر کہیں سی او آ گیا تو بڑی مسئبت ہو جائے گی تم خود سوچو اگر وہ ریجمنٹ کا معاینہ کرنے کے لیے آ گیا اگر وہ ریجمنٹ کا معاینہ کرنے کے لیے آ گیا اور درمیان میں بچڑا کودنے لگ گیا تو ساری سرخ فوج میں اگلے روز صبح ٹروف ہم جب اپنے کمرے سے نکلا تو اس کے بعد ہاتھ میں رائیفل دے کر کمانڈر نے پوچھا بچڑے کو گولی مارنے جا رہے ہو ٹروف ہم نے ہاں میں سار ہلا دیا اور اسطبل کی طرف چل پڑا کمانڈر سار جگا کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے کان متوقع فائر کی آواز پر لگے ہوئے تھے ایک منٹ دو منٹ اور پھر کئی منٹ گزر گئے مگر فائر کی آواز نہ آئی کفت دیر بڑھ ٹروف ہم آتا دکھائی دیا کیا ہوا شاید میری رائیفل خراب ہو گئی ہے دکھاؤ کیسے خراب ہو گی ٹروف ہم نے بجے و دل کے ساتھ رائیفل کمانڈر کی طرف بڑھا دی کمانڈر نے رائیفل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا اس میں تو کارتوس ہی نہیں وہ میں نے خود ہی کارتوس نکال گا بل کے ڈھیر پھینک دیا تھا خیر اسے جینے دو کچھ دنوں کے بعد پھڑکا دینا کمانڈر نے رائیفل کے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا ایک وہی نہ گزر گیا اس عرصے میں ٹروف ہم کی یونٹ خوسیق کے درمیان کی یونٹ اور خوسیق کے درمیان لڑائی چھڑ گئی جنگ شام سے ذرا پہلے شروع ہوئی تھی اپنی پلٹون میں ٹروف ہم سب سے پیچھے تھا اس نے چھانٹے مار مار کر گھوڑی کے ناک اور مو سے لو چھڑا دیا مگر گھوڑی دوڑ کی چال پر نہ آئی وہ چلتے چلتے اچانک روک جاتی اور جب تک بچھڑا اس کے قریب نہ پہنچ جاتا وہ ایک قدم تک آگے نہ بڑھاتی تھی انتہائی غصے کالم میں ٹروف ہم گھوڑی سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور رائیفل کندے سے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لی دائے ہاتھ والے فوجی دستے کا سفیت پیناداروں سے مڑ بھیڑ ہو گیا تھا دائے ہاتھ والے فوجی دستے کا سفیت پیناداروں سے مڑ بھیڑ ہو گیا تھا اور دھلوان پر دونوں فوجیں ایک دوسرے کو پیچھے دیکھنے لگی تھی دور سے دیکھنے پر جون لگتا تھا جیسے وہ آندی اور طفان میں گرے کسی چھتنہ درخت کی طرف دائیں بائی جھوڑ رہی تھی لڑائی جاری تھی اور دھلوان پر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں اوبر رہی تھی ہنہنانے کی آوازیں اوبر رہی تھی ٹروفم نے فوجوں کو لڑتے دیکھا اور اپنی رائی فل سیدھی کر کے بچڑے پر گولی چلا دی مگر شاید گبرارٹ یا کسی اور وجہ سے اس کے ہاتھ کام گئے تھے اور نشانہ چوک گیا تھا بچڑا چوکڑی بھار کر دور جا کھڑا ہوا وہ رائی ٹروفم کی یونٹ نے ریت بھرے سہرہ میں گزارتی دی ساری رات کسی فوجی نے سرگٹ تک نہ پیا تھا گھوڑوں سے زینے بھی نہ اتاری تھی آدھی رات کے بعد اگشتی دستے نے ڈان سے مڑتے ہوئے خبر دی تھی کہ کراسنگ پر دشمن کی فوج جمع ہو رہی ہے سورج نکلنے سے پہلے کمانڈر ٹروفم کو پاس آیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا ٹروفم اس بچڑے سے جان چڑھا ہو یہ جنگ میں فوجیوں کو خراب کر رہا ہے اور ان کا دھیان بٹا رہا ہے میں نے اسے مارنے کی کئی بار کوشش کی ہے مگر جانے کیوں اس کو دیکھتا ہی میرے ہاتھ کا اپنے لگتے ہیں اور میرا نشانہ چوک جاتا ہے پتہ نہیں کیوں یہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے اسے مارنے کو میرا جی نہیں چاہتا میرا تو یہ سوچ کر دل کام پھٹتا ہے کہ کئی فوجوں کی لڑائی میں آ کر یہ کچھ لائی نہ جائے کمانڈر اس کی باتیں سن کر ہسنے لگا مگر ٹروفم اس کی ہسی نہ دیکھ سکا کچھ دیر تو ٹروفم آور کورڈ اوڑ کر بیٹھا رہا پھر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا دوسرے دن دوپیر کے وقت فوجی نے ندی کو پارش کرنا شروع کر دیا کمانڈر نے سب سے پہلے بھری ندی میں چھلانگ لگائی اور اس کے پیچھے ایک سو آٹھ جوانوں نے جنہوں نے اپنی کمیز اتا رکھی تھی اپنے گھوڑوں کے ساتھ ندی میں اتر گئے گھوڑوں کی زینے اور کچھ دوسرا سمان چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں لاد دیا گیا اپنی کشتیوں میں ایک پر ٹروفم سوار تھا اس نے اپنی گھوڑی کمانڈر کو دے دی تھی ٹروفم نے چپو ایک طرف رکھ دیا اور ندی پر تیرتے جوانوں اور گھوڑوں کو دیکھنے لگ گیا جن کے جسم تو پانی میں تھے مگر سر پانی کی نیلی چادر پر دکھائی دے رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد اسے کچھ فاصلے پر بچڑا دکھائی دیا وہ تیرتے تیرتے کبھی تو اپنا مو پانی سے باہر نکال لیتا اور کبھی پانی میں ڈوب جاتا تھا شاید وہ تھک چکا تھا اچانک ٹروفم کے کانوں میں اس کی درد بھری آوازیں ابری بچڑے کی درد میں ڈوبی ہوئی آوازیں ٹروفم کے دل میں کسی خنجن کی طرح اتر گئیں گزشتہ پانچ سالوں کی مسلسل جنگی زندگی میں اس کا دل کبھی اس طرح نہیں کامپا تھا مگرہ دوپتے ہوئے بچڑے کے آواز سن کر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا ندی کے پانی پر دشمنوں کی فائرنگ سے گولیاں پولوں کی طرح برس رہی تھی ان میں سے ایک پھٹی ہوئی کمیز والے فوجی چیک چیک کر کچھ کہہ رہا تھا اور اس کی رائیفل شولے اگر رہی تھی بچڑے کی آواز آہستہ آہستہ مدم پڑتی جا رہی تھی ٹروفم نے اپنے بوٹ اتار کر کشتی میں رکھ دیئے پھٹی ہوئی کمیز والے افسرنے سے دے کر دائیں سے ہولڈ فائر کے آواز لگائی جس کے بعد جکر جک خاموشی ہوگی ٹروفم کو بچڑے تک پہنچنے میں پانچ منٹ لگ گئے اس نے بچڑے کو اپنی باؤں میں اٹھایا اور اسے کھینجتا ہوا دائے کنارے تک لے آیا بچڑا سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے مو سے سبز رنگ کا پانی رالوں کی طرح بیہ رہا تھا ٹروفم کنانے پر پہنچ کر ڈگ مگاتے قدموں پر چند لمحے کھڑا رہا پھر دو قدم آگے بڑھا اور مو کے بل گیلی ریت پر گر گیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی چھاتی میں آتشان خنجر گھونپ دیا گرنے سے پہلے اس نے ایک فائر کی آواز سنی تھی دائیں کنارے پر کھڑے پھٹی ہوئی کمیز والے افسرنے اپنی رائیفل سے کارتوس کا خول نکال کر پھینک دیا بشڑے کے قریب ٹروفم بہوش پڑا تھا اس کا سارا بدن پتھر ہو چکا تھا مگر اس کے نیلے ہونڈ جنہوں نے پچھلے پانچ سالوں سے کسی معصوم بچوں کے گالوں پر پیار نہیں کیا تھا ہنسرا تھا جنہوں نے پچھلے پانچ سالوں سے کسی معصوم بچے کے گالوں پر پیار نہیں کیا تھا ہنسرا تھے یہ تھا افسانہ لازوال تبسم تھینک یو فار لیسننگ سبسکرائب مائی چینل